جہاں پر ہم آگے ہیں جہاں پر اڑتا جمہو کشمیر کا جو خطاب ہمیں ملا ہے اس کو ہٹانا ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہم سب نے ایک ساتھ ہو کر آواز کو بلند کرنا ہوگا ہم سب کا مطلب میں نے آپ نے ہمارے سامین نے ناظرین نے سب نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا ہوگا تب جا کر اس مصیبت سے اور اس دلدل سے ہم باہر آ سکتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کا مستقبل یعنی کل جن کے ہاتھ میں امن قانون ہوگا کل جن کے ہاتھ میں ریاست کا مستقبل ہوگا اگر وہ آج نشے کی لط میں ہوں گے نشے کی دند میں سوئے ہوں گے تو کل ہمارے ریاست کا کیا حول ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے دن میں ہزار نہیں لاکھوں کی اعداد میں سرکاری اعداد شمار کے مطابق نوجوان اس دلدل میں آ چکے ہیں اب نوجوان لڑکے ہی نہیں لڑکیاں مائیں بہنیں اس دلدل کا حصہ بن چکی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب لڑکوں کے لیے علاج کا مالجے کا سسٹم تو ہمارے پاس ہے لیکن خواتین میری مائیں بہنیں کہاں پر علاج کریں سرین اگر شہر جمہو شہر کے اندر کوئی بھی خصوصی مرکز ان کے لیے نہیں ہے ماں سوائے سرکار کے پاس ایک دو مرکز ہے وہاں پر بھی پریشانی آئے کیا لڑکی کو رات کو رکھے نہ رکھے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے یہ دوسرا پہلو ہے ہمارا تیسرا پہلو میرا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جب تین تیس ہزار سرینجز ہر دن استعمال ہو اور ان سریجوں کے حوالے سے کل میں نے آپ کو جو ریسرچ بتایا تھا کہ اب دل کا انفیکشن بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ ملٹی لوگ استعمال کرتے ہیں ایک سریج دو دو تین تی لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ تیسری پریشانی ہے کہ ہیبیٹائٹس سی ہیبیٹائٹس جیسی بیماریاں اب دل کا مرض اس کے ساتھ جھوڑی چکا ہے ایچائیوی جیسی خطرناک محلک مرض میں ہم مبتلا ہونے جا رہے ہیں ایڈ جیسی پریشانیاں ہماری آس پاس فیل سکتی ہیں اگر اس پر بات نہیں ہوئی پھر چوتھا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ اب آج کے دن ہم کیا کرے ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جو مکشمیر میں منشیات میں نوجوان مبتلا تو ہے ڈرگ پالیسی کے نفاظ کا مکمل اطلاق ہو یعنی مکمل طور پر لائن بائی لائن کلاس بائی کلاس ڈرگ دی ایڈیکشن اور ڈرگ پالیسی انفاظ ہو جو مکشمیر کے اندر اور انفاظمنٹ ایجنسیاں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ پالیسی کو انفاظ کیا جائے اس سے کیا ہوگا ایک بازاروں کے اندر ایک نظر رہے گی اور دوسرا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اب اس ناسور کو بازابتہ طور پر ایک سبجٹ بنا کر ہمارے نوجوانوں کو پڑھایا جائے کلاسز میں بازابتہ طور پر اس کی بات ہو سپیشل گیسٹس کو بلایا جائے معالجین کو بلایا جائے مفسرین کو بلایا جائے اسلامی سکولرز کو بلایا جائے سپیشلی اس پر گفتگو ہو تاکہ ہم اس دلدل سے اپنی نوجوان کو بچا سکے لاکھوں کی تعداد ہے یہ اس لیے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک میجر رول اس میں بن رہا ہے پچھلے دل ہم بتا رہے تھے نہ مذہبی پیشواؤں کا رول ہے بلکل ان کا بھی رول ہے ہم آگے بڑے ہم نے کہا موالجین کا رول ہے بلکل ان کا بھی رول ہے پھر انفورٹمنٹ ایجنسیز کا رول ہے گکلا کا رول ہے اس پر ہم تھوڑے دلوں میں گفتگو کریں گے فیلال اس گفتگو کو ہم یہاں پر آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انفورسمنٹ آب دا پالیسی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے سکولوں کالیجز کے اندر بعض آپ طور پر سبجیکٹ آبی آئے اور جن گروں کے اندر یہ ناسور آ چکا ہے ان گروں سے نفرت نہیں محبت کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان اس میں گئے ہیں ان کو مزید ڈپریشن میں نہیں محبت سے واپس لانے کی ضرورت ہے اس میں ایک خاکی وردی میں ملبوس افراد کا ایک میجر رول ہے ہمارے مذہبی سکولرز کا اہم رول ہے میرا اور آپ سب کا اہم ترین رول بنتا ہے اس رول کی مزید وضاحت کریں گے معروف اسلامک سکولر مفتی نظیر احمد قاسمی صاحب بانڈی پورا سے اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی نظیر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے انتہائی حساس معاملہ ہمارے لیے یہ ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے کیونکہ ہم سب کی قوم زمانت نوجوان ہے وہ آج اس دلدل میں ہے جہاں سے اس کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن جب میں جمہو کشمیر کے تواری کو کھنگالتا ہوں اور آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا مطلب آپ تاپ کے سامنے ایک چھوٹی سی دیا جلانے کے مانند ہے لیکن پھر بھی جسارت کر کے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اکثر علماء کی زبان سے محادثین سے یہ سنا کہ جناب جمہو کشمیر ایک مذہبی بائیچائرے کی وجہ سے مانا جاتا ہے مختلف لوگوں نے یہاں پر کام کیا جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر آئے کہ ایک سیف اور سیکیور زون مانا جاتا تھا اور نوجوان بیٹیاں مائیں بہنیں کی عزتیں محفوظ رہا کرتی تھی آج کے دن میں وہ سب چیزیں ہم سے چھن چکی ہے کیا میں یہ مانوں کہ علم کی کمی ہے یا عمل سے دوری ہے ایک تو یہ سوال ہے میرا بڑا امپورٹن آج کے دن اور دوسرا کہ اکثر ہم سب کے سامنے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تین درجے ہیں ایمان کے کہ جہاں پر ہم خرابی کو دیکھیں ہاتھ سے روکے تو ابزل ہیں اس سے کم کہا گیا کہ زبان سے بولے تیسرا یہ کہا گیا کہ کم سے کم اس سے نفرت کریں کیا ہم کہیں پر فال کرتے ہیں تین زاویوں کو جب میں کھنگالتا ہوں اور نشے میں جب دیکھتا ہوں جہاں پر تین تیس ہزار سرینج ہر دن استعمال ہو تو کتنے لاکھ لوگ اس میں ہوں گے محتاد اندازہ ہے چالی سے پینتالیس لاکھ لوگ ہیں جو علاج کر رہے ہیں جو علاج نہیں کر رہے ہیں تو اگر ان کو بھی جوڑا جائے تو یہ اور زیادہ اوپر فگر چلا جائے گا تو آج کے دن میں میں کہاں پر کھڑا ہوں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے مفت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرے گرہ میر قدر آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین اور آپ کے تمام سامین تو میرے طب سے بہت بہت سلام آپ نے کشمیر کے حوالے سے جس حساس موضوع کا تذکرہ کیا اس میں کوئی شب نہیں ہے کہ یہ اندہائی دمبیر معاملہ ہے حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ کشمیر کا ماحول بے شمار خرابیوں سے بچا ہوا ماحول ہمیشہ سے رہا ہے یہاں آپس میں محبتیں تھی نفرتیں ویسی نہیں نامناسب چیزیں وہ نہیں تھی جو دوسری بہت ساری جنگوں پر پائی جاتی تھی بہت ساری اخلاق کی خوبیاں تھی بیزار جو میں تھنڈا پند تھا آپس میں میل ملا بہت گہرا ہوا کرتا تھا اور اس سلطھرے میں یہاں کے لوگ مثالی کردار کے حامل تھے یہاں کے مہمان نوازی یہاں کی خوش اخلاقی اور یہاں آپس کی ہمدردیاں آج بھی جب اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کشمیر کا اصل مزاج یہی ہے یہاں نشیلی چیزوں کا کوئی کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا یہاں زیادہ سے زیادہ نشا کر پرانے زبانے میں پایا جاتا تھا تو تمہا کنوشی ہوتی تھی جہاں کچھ لوگ نسوار کا استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ نہ یہاں شراب تھی نہ براؤن شوگر نہ ڈرگز اور نہ اس طرح کی دوسری منشیعات لیکن پچھلے کچھ سالوں سے عیرت انگیز طور پر یہاں یہ نئی منشیعات کی ایسی وغا پھیل گئی ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے نوجوان نسل بہت ہی خطرے میں پڑ گئی ہے بحیثت مسلمان کے بھی اور بحیثت انسان کے بھی نشے کی تمام چیزیں نشے کی تمام چیزیں پھیلانا سپلائی کرنا پہنچانا انتہائی بدترین جرم ہے لہذا جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں وہ اسلامی اعتبار سے بھی انتہائی مجرم ہیں اور انسانی اعتبار سے بھی انتہائی مجرم ہیں نشیعات وہ چیزیں ہیں جس کی اجازت کسی بھی مذہب میں نہیں ہے تمام مذہب کے لوگ تمام مذہبی ادارے اور تمام مذہبی کتابیں نشے کی تمام چیزوں کو نہاتی سختی کے ساتھ رجٹ کر دیں اور اسلام اس سلطر میں بہت زیادہ سخت احکامت بیان کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانتیں کی گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ نشے کی یہ تمام چیزیں دراصل انسان کی سہت کو بھی تباہ کر دی ہیں انسان کے اخلاق کو بھی برباد کر دی ہیں انسان کے مال کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور یہ انسان جو نشے میں پس گیا یہ بات میں کسی کام کے قابل نہیں رہتا اس کا دین میں برباد ہو چکا ہوتا ہے اس کی سہت بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے یہ آدمی کمانے کے قابل بھی نہیں رہتا یہ گھر والوں کے لیے بھی مصیبر بن جاتا ہے یا تاکہ اس کے والدین جو آج تک اس بچے کے لیے کہا کرتے تھے ہماری جان ہماری جان پر قربان بعد میں وہی والدین اس بچے کو بوجھ سمجھے لگتے ہیں اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتی تھیں وہ بھی شوہروں سے تفرت کرنے لگتی اور وہ اولادیں جن کے والدین جن کے والد اس طرح کے لطب میں مفتلا ہو گئے وہ اولادیں بھی بہت شرمندہ رہتے ہیں کہ ہمارا باپ ایسی غردی حرکتوں میں مفتلا ہے اس طرح میں بھی اس کی عزت درباد ہو جاتی ہے اور یہ کھانے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ منشعات یعنی نشے کی تمام چیزیں نقصان ہی نقصان ہیں تو مفتی صاحب جس معاشرے کی کل تک مثالیں پوری دنیا کے اندر دی جاتی تھیں مفتی نظیر صاحب جس معاشرے کی مثالیں پوری دنیا کے اندر دی جاتی رہیں اس معاشرے کو ہم اس تباہی یا تباہ کن صورتحال کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا وجوہات آپ کی نظر میں سمجھ جاتی ہے چوک کہاں پر ہوئی میں موجودہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں یہ جو معاشرتی مسئلہ ہمارے سامنے بن گیا ہے جو پچیدہ صورتحال ہے کل تک جس معاشرے کی مثالیں قائم کی جاتی تھی یا دی جاتی تھی وہ معاشرہ آج اس حد تک گر گیا ہے کہ کوئی مثال دینے کو تیار نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ گراؤن پر ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں آپ کی نظر میں چوک اصل میں کہاں ہوئی یا تو یہ کوتا ہی ہے کہ ہم جرم کر چکے ہیں لیکن اعتراف کرنے سے دور ہیں یا بچ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کا سوا بنے ہیں ایک تو والدین اپنی بچوں کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں اور بچوں کو بے دری پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بچے جو ہیں وہ آوارگی میں مقتلع ہے اور آوارگی میں نجانے کینکن بری عادت و مبسر ہے یہاں کچھ لوگ اپنا آنا اپنا پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی معاشی حالت اچھی بنانے کے لیے ڈرنس کا کاروبار کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اور دوسرے ازائم بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اس کی وجہ سے بھی یہ براس پیل رہا ہے لیکن مبسر بڑا امپورٹر یہ ہے جہاں یہ چیزیں ہیں لیکن وہاں پر ہماری ذمہ داریاں جو تھی کیا ہم وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں کہیں کامیاب ہوئے ہیں آج تک کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر پا رہے ہیں منحس القوم اب جو لوگ چلے گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں گھر اجڑ رہے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن آپ بہشتی مذہبی پیشواں میں بہشتی سوسائیٹی کا ایک فرد جو اس سے باہر ہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے میری خاموشی کتنی جنمواور ہے اور مذہبی پیشواں کا مل کر اس کے خلاف قدم نہ اٹھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ سامنے کے جب تمام شعبے حرکت میں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں ہی اس وبا پر قابو پائے جا سکتا ہے مذہبی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کھل کر کے جمعوں کے بیانات میں اس کو ٹاپک اٹھائیں اور تفصیل کے ساتھ اس کی مزارتیں اور اس کے غرابیں بیان کریں جمعوں کے علاوہ جو باقی جلسے دینی جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں بھی تفصیل کے ساتھ اس پر واد ہونی چاہیے تاکہ نوجوان نسل تک میں سے پہنچیں دوسری ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کسی بھری لطم مختلع تو نہیں ہو رہا ہے والدین جب ارادہ کریں گے وہ بچوں کی کوچشت ان سے چھپ نہیں سکتی ہے اور اسی طرح سے ہر ہر علاقے میں فورم بننے چاہیے نوجوانوں کے جو نوجوان اسے بچے ہوئے ہیں وہ نوجوان فورم بنائیں اور جو نوجوان اس میں پھس گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان منشیات کی تمام خرابیاں برائیاں لائی جائیں اور بہت تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کے منع تو اس کے نتیجے میں دوسرے بچنے والے بچ جائیں گے اور جس میں وہ مختلع ہو گئے ہیں ان مختلع ہونے والے افراد کی کانزلنگ ہو ان کو علماء سے ملایا جائے ان کو دینی مائیوسوں میں لائے جائے تو اس کے نتیجے میں تو مسئلات میں یہی ہے نا لیکن ان کو لائے کون مقصب آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے اس پورے معاملے میں آپ کے پاس لوگ آتے بھی ہیں آپ کے پاس گراؤنڈ نیٹورکنگ بہت ہے لیکن ان بگڑے نوجوانوں کو جو دلدل میں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ لگائے کون ان کو آپ تک لائے کون مذہبی پیشواؤں تر لائے کون ان مزلسوں میں لائے کون والد کی وہ سنتے نہیں ہیں والدہ کو وہ قتل کرنے کے در پر آ جاتے ہیں تو اس بیچ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم ان تک پہنچے رادر یہ کہ میں انتظار کروں کہ وہ میرے تک آ جائیں یہ بات بالکل صحیح آپ کی ہے کہ ایسے نوجوان بہت سارے جو ہم تک آنے کو تیار نہیں ہماری بات سننے کو تیار نہیں جب تک ہم اب ان تک نہیں پہنچیں گے تو ان کے صدار کے کوئی شکل نہیں ہے باقی ایسا بھی پارا جاتا ہے کہ آنے والے آتے ہیں میں اس وقت جی جگہ بیٹھا ہوا ہوں اسی جگہ میں بیٹھا ہوا تو میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا آیا اس نے اپنا علاقے کے نام بھی بتایا اور کہاں وہ درکس میں مبتلا ہوا وہ بھی بتایا اور خلاصہ میں اخیر میں اس نے کہا کہ اب تک میں چالیس سے لے کر کے چالیس سے لے کر کے پینتاریس لاکھ روپے خرش کر چکا ہوں اس درکس کی مصیبت میں اور اب میں اس سے نکلنے کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں جانکہ یہی میرے سامنے بیٹھ کر تو اسے ارادہ کر لیا اور بعد میں میں نے اسے کہا کہ آپ اسے رابطے میں رہیں اور ملتے رہیں اور ساتھ میں اپنے جیسے ایسے نوجوانوں پر محنت کریں حقیقت یہ ہے کہ جو نوجوان نوجوان خورم بنائیں اور نوجوان خورم بنا کر ان بچوں تک پہنچیں اور ان بچوں کو ان بچوں کو کاؤنسلنگ کریں اور وہاں تک علماء کو لے جائیں یعنی ایسے بچے کہیں جمع کیے جائیں ان کے کہیں گیدرن کی جائیں چاہے پلے گراؤن میں چاہے کسی خال میں چاہے کسی چاہے خانے میں ان بچوں کو جمع کیا جائے اور وہاں علماء کو دعوت دیتا ہے اور وہ علماء آ کر ان سے ایک 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 ایسے بات کریں گے ہمدردی کے ساتھ ان کے کندے پر ہاتھ رکھا کہ نفرت کے ساتھ نہیں تنقید کے ساتھ نہیں تنز کے ساتھ نہیں بلکہ محبت اور شفت کے ساتھ اس طرح سے ان کو لگے لیکن مفتی نظیر صاحب مفتی نظیر قاسمی صاحب بڑے عدب کے ساتھ یہاں پر میں تھوڑا سا اختلافات اختلاف پیدا ہوتا ہے سب ہی علماء کے ساتھ جو مسلسل گئی دنوں سے میرے ساتھ آئے ہیں ہم یہ انتظار کریں کہ کوئی مجلس بنائیں کوئی مجلس کا احتمام کریں تب جا کر ہم وہاں پر اپنی بات رکھیں لیکن کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں کہ میں ان مرکز ہوں میں جاؤں جو شہر سری نگر کے اندر پانچھے مرکز ہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں ہر دن لوگ آتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں وہاں پر رکھوں کچھ وقت اور ہمیں ساری صورتی حال سامنے آئے نظر آئے گی مجھے کسی کی مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ آئے میرے پاس کوئی مجلس بنائے کوئی چیز کریں اگر میں وہاں صرف ایک گھنٹہ بھی دے دوں تو جمہور کشمیر کی پوری شکل میرے سامنے آئے گی کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور میں اللہ کی حضور کتنا جنوبار ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے جن جگہوں پر یہ سنٹر بنائے گئے ہیں اور جہاں اس طرح کے بچوں کو لایا جاتا ہے تو ان جگہوں پر علماء پہنچیں کسی اگر سے سواجی اصلاح کرنے والے پہنچیں اور ان بچوں سے براہ رات بات ہو اور وہاں جو ان کی کس طرح سے بھی کونسننگ ہو سکتی ہے وہ کونسننگ کی جانی چاہیے اس میں شک نہیں ہے اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو اس کے فائدے ضرور ہوں ہم نے مفتی صاحب آپ کے بہت بیانات سنے جس میں آپ بہت چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا فیزیکلی یہ کبھی کوشش ہوئی مقامی سطح پر آپ کی جانب سے بھی کہ وہ ادارے جو فلاحی ادارے بھی کہلاتے ہیں ذمہ دار کئی ایسے لوگیں ہیں جو مختلف تنظیموں کا حصہ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تھوڑا بہت ہی صحیح تعاون کیا جا سکے شاید وہ اس مشکل دور سے ہمیں باہر نکالنے میں زیادہ نہیں تھوڑا ہی صحیح کام کر سکے لیکن کوشش کی گئی ہو ایسا کسی طرح کا اقدام یا ماضی میں اگر کوشش نہیں ہوئی تو مستقبل میں اب حکمت عملی ترتیب دے کر کام کرنے کا کوئی ارادہ ہاں ہاں بلکل یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں کئی مردبہ ان سنڈروں میں گیا ہوں جو مختلف اداروں کی طرف سے یہاں چل رہے ہیں اور وہاں ایڈیشن میں جو بچے مختلعہ ہیں ان بچوں سے بھی میرا ملاقاتیں کی ہے اور انگریجورل لیول پر بھی میں ایسے افراد سے ملتا رہا ہوں اور ان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش ہیں کیوں وہ کامیابی ہوئی ہیں لیکن یہاں جتنے فورم ہیں وہ فورم جو سماجی اصلاحہ کے فورم ہیں رفاعی کام کرنے والے فورم ہیں وہ تقریبا تمام بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کوئی فورم یہاں کہیں کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس لیے کسی فورم کوئی فورم سامنے ہو اور فورم کے ساتھ ہم کام کرنے کے سوچیں وہ ہو سکتا ہے لیکن نہ کہیں کوئی ادارہ کوئی کام کر رہا ہے سارے سارے بچارے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں تو اس بیچ مذہبی علماؤں کیا کتنا بڑا رول بنتا ہے جب سب کچھ بکھر چکا ہے ہمارے باعث بکھر چکا ہے نوجوان دلدل میں تو ہم سب کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے یہاں پر مختصاب اس میں کوئی شک نہیں ہے مذہبی علماء کا بہت زیادہ رول ہے اور رول اس وجہ سے ہے کہ مسجد کا ممبر اپنی انہی کے فاس میں ہے اور مسجد کے ممبر کو استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے اب تک بارہا تجربہ کیا مسجد کے ممبر سے جو مصبت اثرات سامنے آئے میں ایسے کتنی جوانوں کوئی جانتا ہوں جو مسجد کے ممبر سے مسجد بات کے بات سدھر گئے اور اپنی خرابیاں دور کر دی غلط تعلقات میں تو چھوڑ دیا برائیوں میں کتنی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جس میں شک نہیں ہے کہ علماء کا رول ہے اور وہ اپنے رول کو پلے کریں گے تو اس کا فائدہ ضرور ہو چلی بہت شکریہ مفتی نظیر قاسمی صاحب وقت نکالنے کے لیے یہ بات بتانے کے لیے کہ علماء کا اپنا رول ہے اور انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا رول ہے سٹیٹ کا اپنا رول ہے اور سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا لیکن جب کو زیادہ متحرک کرنا ہے رات کی پیٹرول لنگ کو تھوڑا سا اور زیادہ ٹائٹ کرنا ہے ایجنسیز کو باخبر کرنا کہ بھئی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آج اس کا بیٹا گیا کل آپ کا جائے گا اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ جو معالی جی نے ان کا مانا کی جنب یہ نیکسس ہے ایک کو لایا اس نے آگے چین بنانی ہے تین چار لوگوں کی تب جا کر اس کو ملے گا تو جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیٹورکنگ ٹوٹے سپلائی چین ٹوٹے تب جا کر ہم اس اڑتے جمہ کشمی سے باہر آسکتے لیکن فیلال تو خبر یہ ہی ہے کہ معالجین بے بس علماء بے بس اور سب کی نظریں اگر اوپر والے پر رکھی جائے تو شاید یہ کافی نہیں ہوگا ہم سب نہ علماء کی تقریر سننے کے لئے کوئی آگا کیونکہ سب نشکی لط میں اتنے دند ہوں گے مست ہوں گے کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے